بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں علو بھارا املی کی سپائسی ہٹی مٹھی چٹنی جو شوق سے کھائی جاتی ہے سنیکس کے ساتھ بچوں اور بڑوں کو سبی کو پسند آئے گی تو اس کو آپ بنا کر فریض کر سکتے ہیں کئی مہینوں کے لیے بلکل خراب نہیں ہوگی تو یہاں اس کو میں نے بنانے کے لیے ایک کپ املی لی ہے اور ہاف کپ میں نے علو بھارے لی ہے ان کو میں نے دو زنڈے کے لیے بھگو دیا تھا ان کا فلک میں نے نکال دیا فرائی پین میں ڈال کر چولے پر رکھ دیا اور ایک کپ میں نے پانی ایڈ کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں فلک کافی گاڑا ہے اور اس میں ہاف کپ جائے گی شکر اور تو ٹو ٹیبل سنچینی اور ون ٹی سٹون نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کو ملٹ کریں گے اور پکائیں گے تین منٹ ہلکی آنچ پہ میڈیم آنچ پہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں چینی منٹ ہو چکی ہے اب اس کو تقریباً تین منٹ پکائیں گے اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت آیا ہے ریٹ ریٹ کلر آیا ہے اگر آپ کے پاس بلیک کلر کے علو بھارے ہوتے تو اس کا کلر دارک آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈارک بھی اچھی ہے اور ریڈ بھی اچھی ہے دونوں کا ذائقہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے تھوڑا سا کلر میں فرق آ جاتا ہے اور یہ پکنا شروع ہو گئی ہے آپ کو اس کی پکنے کا پتہ چل جائے گا اگر آپ کو اچھی طرح دیکھیں گے کلر کیس کے ببلز اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے ہارپ ٹی سمون چیلی فلیکس ہٹی مٹھی سپائسی سبی بنے گی یہ ماشاءاللہ اچھی طرح پکنا شروع ہو گئی ہے اور موٹے موٹے ببلز سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بلکل ریڈی ہے ابھی تھوڑا سا ہم اور پکائیں گے تقریباً 30 سے 40 سیکنڈ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ بند کر تیار ہو گئی ہے بلکل فراب نہیں ہونے والی اس کو فریز کر سکتے ہیں فریز میں رکھ سکتے ہیں اور جب دل کرے سنیکس کے ساتھ مال کریں یہ بلکل ریڈی ہے تھنڈا ہونے کے بعد اس کی پنچھتے ہیں ہمیشہ جب بھی آپ کوئی گرم چیز ایسی نکالیں شیشے کے سٹیل کے یا مٹی کے پرسن میں ڈالیں کیونکہ پلاسٹر میں گرم چیز اچھی نہیں ہوتی زہد کے لیے وہ نقصان دے ہوتی ہے تب ہی آپ کو نئی اور اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی اور سب سے پہلے ملیں گی اگلی اور نئی ویڈیو کے لیے کرتا کے لیے اجازو دیجئے اپنے ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ